سیال کورٹ کے بعد خبر شامی کرتے ہیں سرگودہ سے جہاں ڈی ایچ کیو حسبتال میں کمیشنر سرگودہ نبیل جاوید نے مستحق افراد کے لیے احساس مدنی دسترخان کا افتتاہ کر دیا اس موقع پر میڈیکل سپریرین مرزا شبیرس میں دیگر ڈاکٹرز بھی موجود تھے مزید جانتے ہیں بگنوشکین مائنے سید انور سے جی سید انور گاہ کی جگہ کیا تصلاحات ہیں آپ کے پاس جی میں موجود ہوں اس وقت سیول ہاؤسپیٹل سرگودہ میں جہاں پہ احساس مدنی دسترخان کا افتتاہ کیا گیا جناب کمیشنر سرگودہ ڈیویزن نے اس کا افتتاہ کیا اس وقت ہمارے صاحب ڈاکٹر سکندر ورائیت صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالہ سے کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو تقریباً یہاں سے ایک ہزار کے لگ بگ لوگ جو ہیں بہت ہی نامینل ریٹس پر کھانا کھاتے ہیں یہ دوپیر کو بھی ہے شام کو بھی ہے لوہاہکین کے لیے بھی ہے اور اندر پیشنٹ کے لیے بھی ہے یہ جو لوگ میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں یہ ان لوگوں کی کاوش ہے ان کی پوری محنت ہے تاجر کمنٹی اس میں بڑا رول پلے کر رہی ہے کیونکہ یہ جتنا بھی یہاں کے امپلائیز ہیں ان کی سیلریز وغیرہ یہ ڈونیشن پر دی جا رہی ہیں اور اس قسم کے جو صدقہ جاریہ ہے یہی ہماری آخرت کے لیے سباب بنتا ہے نجات کا جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر سکندر وڈائی صاحب کی گفتگو سنی یہ احساس پروگرام ان مریضوں کے لوہاہکین کے لیے ہے جو یہاں بہت مشکلات کا شکار ہو کر آتے ہیں اور پھر بھوک ظاہری سی بات ہے انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور اگر خوراک انہیں سستے داموں مل جائے تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں لیکن جاننا یہ چاہیں گے کہ کیا یہ اس کے میار کو بھی برقرار رکھ سکیں گے اور اس میں کھانے میں کس طرح کی ڈشیز دی جائیں گی اور لوہاہکین کے ایسا ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا جائے گا جس سے انہیں احساس محرومی یا احساس ندامت نہ ہو یہ پروگرام ہمارا دوزار چھے سے چل رہا ہے اور وقتن وقتن اس کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے اس میں چھے دن کا ہمارا جو ہے وہ مہنی ہوتا ہے چار دن چکن چلتی ہے ایک دن چنے ہوتے ہیں اور ایک دن سبزی ہوتی ہے الحمدللہ لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور مطمئن ہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں انشاءاللہ اس میں کوئی ڈنڈی والی بات نہیں ہے اور لوگ ہمارا کھانا کھا رہے ہیں دوزار چھے سے انہیں پتا ہے بہترین کوالٹی میں دے رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے آنے والے لوہاہکین کو بھی فائدہ پہنچے گا یا یہاں پہ اجارہ داری تو نہیں ہوگی یا ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک تو نہیں کیا جائے گا جس سے ان کی عزت نفس مجروح ہو بات یہ ہے کہ ہم خدمت کے لیے آئے ہیں نہ ہمارے کوئی سیاسی عزائم ہے نہ ہم نے کوئی عدی لینے ہیں ہم تو اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں اس کی مخلوق کو مطمئن کرنے آئے ہیں تو اگر وہ مخلوق مطمئن ہوئی تو ہمارے بیٹھنے کا اور پیسہ لگانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے جی جیسا کہ آپ نے جانا کہ انسانی زندگی میں سب سے بڑا صدقہ جو ہے وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے اور یہاں پہ آرگنائزرز کا کہنا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور انہیں بہترین پروٹوکول کے ساتھ بہترین کھانا دیا جائے مزید جانتے ہیں اس حوالہ سے یہاں پہ کچھ لوگ موجود ہیں جو کھانا کھا رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کھانا بہت اچھا ہے اللہ پاک انہیں خوش رکھے جس نے یہ ہٹل کھولا ہے بہت اچھا کھانا ہے بہت قریب لوگ یہاں آ کر کھانا کھاتے ہیں اچھے لوگ ہیں تو پاکستان چار رہا ہے ان کی وجہ سے چار رہا ہے بس بہت اچھا کھانا ہے تو کتنے پیسے دیتے ہیں آپ یہاں پہ ایک بندہ کھانے کے فیلال تو تیس رپیس ہون رہے ہیں جی کافی بندے یہاں تو کافی بیٹھے ہیں وہ انہیں نے کہا ہے فری دے رہے ہیں لیکن کچھ کہا رہے ہیں تیس رپیس دے رہے ہیں جی آج کیونکہ افتتا ہے تو اپننگ کے موقع پر کھانا فری دیا جا رہا ہے لیکن اگر تیس روپے میں بھی ایک ریزنیبل طریقے سے انسان کو ٹیبل پہ بیٹھ کے اچھا کھانا مل جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے مزید جانتے ہیں جی تیس رپیہ کئی مل رہا ہے سر بہت اچھا کھانا مل رہا ہے جی سیولہ سپتال سرگودہ میں احساس مدنی دسترخان کا افتتا کر دیا گیا ہے یہ ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی ماند ہے جب غریب کے پیٹ میں کھانا جائے گا تو وہ اپنے لوہہکین کی زیادہ بہتر تیمارداری بھی کر سکے گا سید انور بگ نیوز سرگودہ بہت شکریہ سید انور تفصلات سے اگاہ کرنے کا